جب آپ جیل میں تھے تو وہاں پر کئی سارے نعرے بھی اس وقت آپ دیا کرتے تھے کہ بچہ بچہ رام کا رام لالہ ہم آئیں گے بھویا مندر بنائیں گے اس طرح کے نعرے دیتے تھے اس میں آروب بھی لگے تھے تب کی یہ کٹر تا فیل آ رہے دیش میں اور آچھو بابا ایک آچھو بابا آپ کے ساتھ میں تھے جیل کے بیرک میں جا کر بھاشن دیتے تھے کیا مطلب کیا ہوتا تھا نعرے تو اس وقت بہت سارے چلتے تھے کہ رام لالہ ہم آئیں گے مندر وہی بنائیں گے اور بچہ بچہ رام کا جن اومی کے کام کا ایک اور نعرہ بہت وہاں چلتا تھا اس وقت کون کرے مندر مرمان پلیس پی اے سی اور جوان ایسا ایک نعرہ بھی اس وقت چلتا تھا تو کئی نعرے چلتے تھے اور ہم لوگ جب یہ بریکس میں تھے تو وہاں کے بڑے نیتا تھے ابھی پتہ نہیں وہ تو نہیں ہو گئے اس سمیں بھی ان کی اومر بہت زیادہ تھی آچھو بابو تو ایک پرکار سے جیل کے اندر ہمارے مارک دشاک بن گئے تھے تو روز شاکھا کے بعد پھر کوئی نو کوئی بہشن کرتا تھا پھر آچھو بابو باب آچھو بابو کا بہشن ہوتا تھا ہم کو بھی ایک بار موقع مل گئے تو ہم نے بھی بہشن کر دیا الگ الگ بریک میں جا کے بہشن کرتے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب عمر تو 20 سال کی تھی لیکن جیل میں بڑا خصوص میں مجھا آیا ہے مطلب یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ اور سب سے مجھے کی بات ہے کہ ایک دن پھر جیل میں پوست کارڈ ملا تھی موبائل تو ہوا نہیں کرتا تھا تو میں گھر میں ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم لوگ جیل میں ہیں اور ٹھیک ہے کوئی پرولیم نہیں ہے آپ کی باتا جی کو ہم نے لیٹر بھیجا تو میں جب سیل سے چھوٹ کر ناکپور پہنچے اس کے دوسری دل وہ کترہ آیا مطلب میں جب ناکپور پہنچ گیا تھا تب وہ کترہ آیا تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی الگ انبھو وہ رہا اور پھر دوسرا موکہ ملا اور میں ایک چلی دیکھیں جسٹ کارپوریٹر بن گیا تھا میں 21 سال پورا کیا اور کارپوریٹر بن گیا تھا مجھے ٹکٹ ملا میں کارپوریٹر بن گیا تھا نیا نیا بنا تھا اور یہ کارسیوہ تیہ ہوئی تو میں نے کہا ہم تو جائیں گے تو ہمارا واپس ایک بڑے ٹیم لے کر ہم لوگ کارسیوہ کے لئے گئے اور واپس ٹرین سے ہم لوگ پھر سیدھے فیضاباد گئے فیضاباد سے ہم لوگ ایودیا گئے اور دیکھیں اس سمیں سارا موسم بڑھلا ہوا تھا کیونکہ کلیانڈ سنجی ماننے کلیانڈ سنجی مکھے منتری تھے اور اس لئے کوئی روک ٹوک ٹو ٹھینے اور لوگوں کا اتنا پیار تھا آپ جس راستے سے گزرو اس راستے پر لوگ کھانے اتنا لوگ پرین کرتے تھے اتنا لوگ آپ کی سیوہ کرتے تھے اور پھر ایودیا میں ہم لوگ کے وہاں ٹینٹ مگرہ لگے ہوئے تھے ایک ہاتھ دن ہم ٹینٹ میں رہوں گے پھر ہم لوگ وہاں پر ایک کالا رام مندیر ہے ایودیا میں تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے مطرتے رامڈوکر کر کے ان کی رشتے دار ہے تو ہم لوگ کالا رام مندیر چلے گے تو ہم کالا رام مندیر میں روک گئے جا کر تو جب تک 6 دسمبر نہیں آتا تب تک روچ اتنا شروع میں سنان کرنا ایودیا میں گھننا درشن لینا یہ سب چل رہا تھا اور پھر 6 ریٹوں کی ٹیمپو آتی ہاں بکل وہ بڑی ٹیمپو تھی ٹیمپو میں دس دس بیس بیس لوگ اس کے ٹیمپو پر جھولکے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور ایک روپیا مگرہ ایک ویکتی کا لگتا تھا اور مجھا بھی بھی یاد ہے کہ پچاس پیسے میں سموسا ملتا تھا وہاں پر اور دو روپے میں سبجی ملتی اتنا سستا مطلب وہاں پر تھا وہ تو لینا نہیں پڑتا تھا لوگ ہی اتنا سامان لاکر دیتے تھے کھانے کے لیے اتنی بستویں آتی تھی کہ مانو گھر میں شادیوں اس پرکار سے لوگ سیوہ کرتے تھے اور پاس دسمبر کو پھر بیسے روز ہم کو انسٹرکشنز آتے تھے کیا کرنا ہے پاس دسمبر کو ہم کو یہ کہا گیا کہ کل سب لوگوں کو صبح کل کار سیوہ ہے چھے دسمبر کی سب کو اکتری تانا ہے اور ہم لوگوں کو ہماری مٹھی میں مٹھی اٹھا کر مٹھی ڈال کر عام کار سیوہ کہ اس پرکار سے اپنی کار سیوہ کو پورا کرے گا تو ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک نردھار ہم کر رہا ہے کہ مندر تو بنانا ہے تو اس حساب سے دوسری جن سبو اٹھے ہم لوگ سارے گئے ایسے مندر تھا مندر سے اوپر مندر تھا پھر ایسے تھوڑا نیچے آتے تھے ایک پینسنگ تھا اور نیچے آنے کے بعد میدان تھا جہاں پر ایک سنہا جیسا پورا راتا وران تھا سارے کار سیوہ وہاں پر تھے سامنے منچ تا منچ کے ہو کر اڑوانی جی ہوں گے بھرلی منور جوشی جی ہوں گے امہ بھارتی جی ہوگی سادیو رتم برا جی ہوگی مانت عویدنات جی تھے سارے جتنے مطلب پرمک لوگ تھے دھرنی درمہ راستے جو سارے پرمک لوگ تھے وہ سارے منچ کے اوپر تھے اور منچ سے سوچنہ بھی دی جا رہی تھی بتایا بھی جا رہا تھا رانجان ان کا مہتو بھی بتایا جا رہا تھا اور اچانک کارسیوکوں نے دھاچے کے اور بھاگنا چورو کر دیا اوپر سے کاج آ رہا تھا کہ چانتی رکھیے اپنے کو ٹھیک سے کارسیوکوں نے کوئی سننے کو تنجار نہیں تھا کارسیوکوں کے من میں یہ آ گیا تھا کہ اب ہم نہیں سنیں گے کسی کی نہیں سنیں گے اور کارسیوک چلے گیا دھاچے کے اور اور دھاچے پر چڑھ کر دھاچہ توڑنا کارسیوکوں نے شروع کر دیا اور ہم لوگ بھی ہوئی تھے ہمارے ساتھ والے بھی لوگ اوپر تھے میں تو کھر اوپر نہیں چل پایا تھا دھاچے کے اوپر لیکن میں نیچے وہاں تھا لوگ دھاچے پر چڑھ کر اس کو توڑ رہے تھے دھاچے کو پور رہے ایسی پریستی تھی کہ کوئی سننے کو تیار نہیں تھا اور لوگوں نے توڑنا شروع کر دیا تو دھاچے توڑ گئے تیسرا جو گمبت تھا وہ تیسرا گمبت وہ سمیں لے رہا تھا لوگوں میں اس واسطتہ بڑھ رہے تھے قریب شام ہو رہی تھے چار سالے چار پاچ درمیان آخری گمبت میچے آیا اور جو لوگوں میں اتساہ تھا جو اندھاس تھا میں بایا نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ ایک اسی سال کے گھتی تھے وہ تو اسی سال کے عمر میں ناچ رہتا ہوا پر کیونکہ دیکھیں یہ کلنگ کا دھاچہ تھا پہلی بات تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہو کہ کوئی ہندو کوئی مسجد میں کی ہو سکتا ہندو یہ بلڑ سے سیکیون ہو رہی ہمارا رکھت ہی ٹولرانٹ ہے کیونکہ ہندو تو میں ٹولرانس اس کو سب سے بڑی جگہ ہے تو اس لئے لیکن یہ جو دھاچہ تھا یہ کوئی مسجد میں ہی تھا یہ کلنگ کا دھاچہ تھا کیونکہ ہماری سانسکرتی کو مٹانے کے لیے ہمارے بھگوان کو مٹانے کے لیے ایک پرکار سے ہم پر کیا ہوا آکرمن تھا یہ گولامی کی نشانی تھا اور اس کے ٹوٹنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو وہاں پر لوگ تھے بہت ہنشش تھے دیش میں بھی لوگ ہرچ تھے یہ تو الگ بات ہے کہ اس کے پر راجلیتی کی گئی اور پھر مائنورٹی ویٹ کے لیے مائنورٹی کو بھنکایا گیا مائنورٹی کے لوگ بھی وہاں جا کر کونسا نماز پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتا تھا نہ کبھی نماز نہیں پڑھا گیا اور جو اسلام کے جانکار ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پڑھو نہیں جا سکتی نماز کو بھولی نہیں ہوتی ایسی جگہ پر لیکن اس پر راجلیتی کرنے کی کوشش ہے لیکن مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ آج ساری راجلیتی سماعت ہو گئی اور رام للا ان کی جگہ پر ان کے ستان پر ویراج مان ہو گئی